ہونے کا کوئی چانس جنگ اس وقت ہوگی جنگ اس وقت ہوگی اگر ہم کمزوری کا مظاہرہ کریں گے انڈینز اس وقت اگریسیو ڈپلومیسی پہ ہیں ان کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ اگریسیو ہو جائیں اگریسیو ہونے سے جنگ ہوگی نہیں جنگ رکھیں گی لیکن ہمارے لیڈرز کا تو پوائنٹ اف یو یہ ہی ہے کہ اگر وہ اگریسیو ہے ہم بھی جواب اگریسیو سے دیں گے ہمارے حکمران تو پہلے ہی زمین پر لیٹے ہوئے تھے پھر انڈیا نے جہاز کیوں بھیجے یا تو یہ ہوتا کہ اگر آپ اتنی زیادہ نرمی دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ ایسی بات کر کے انسان کو چاہیے باز دگا پر مو بند رکھا کرے کیونکہ اس کی ہماقت بلکل دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو ایسے موقعوں پر یہ جو حکمران ہیں ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ بہت سی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ حکمران نہیں اپوزیشن سے بھی کہیں گے ابھی صاف بات ہم کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کساب کے حوالے سے کہ اس علاقے میں پتہ لگتا ہے شک ہوتا ہے ہمیں کوئی کہ جیسے یہاں پہ کوئی چیز ہے جو حکومت چھپا رہی ہے پھر کارگل کے حوالے سے انہوں نے کوئی بیان ابھی دیا ہے کہ وہ غلطی تھی پشلی حکومت کی ایسے موقع پر جب دشمن مسلط کر رہا جنگ آپ کے اوپر قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہو تو آپ دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں آپ کے اس بیان کو پوری دنیا میں انڈینز نے پروموٹ کیا ہے کہ خود بزمول کے دو مرتبہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے دہشتگردی ہوئی ہے اور یہ پاکستانی لوگ تھے جبکہ دنیا کو پتا ہے کہ یہ انڈین ملیٹری انٹیلیجنس کا کیا ہوا ڈراما ہے ممبئی میں اور جس کا مقصد یہ تھا کہ سمجھوتا ایکسٹرس میں کرنل پروہیب اور وہ سارے دہشتگرد جن کا سارا راز کھل رہا تھا انڈین پولیس اس کو انڈسٹیگیٹ کر رہی تھی اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں انڈین پارلیمنٹ کے کئی لوگوں نے اس بات کو اٹھایا ہے پارلیمنٹ میں انڈین پارلیمنٹ میں پچھلے کئی دن سے ہنگامے ہو رہے ہیں اس بات کی اوپر کہ انڈین پارلیمنٹ ممبرز مسلمان ایک مسلمان ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خام خام مسلمانوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کرنے والے خود انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے اور بی جے پی کے اور بجرنگ دل کے لوگ ہیں اس بچارے کی زندگی عذاب کر دی ہے انہوں نے صرف اس لیے کہ اس نے یہ بات کہہ دیئے کیونکہ پہلے جب گاندی کو قتل کیا گیا تھا اس وقت بھی شروع میں انہوں ہندووں نے الزام سارا مسلمانوں پر لگایا بعد میں پتہ لگا کہ یہ بغاندی کو قتل کرنے والا ایک بجرنگ دل کا بی آر ایس ایس کا دہشتگرد ہندو دہشتگرد تو شروع میں تو مسلمان بچاروں کی زندگی عذاب کر دی اسی طرح لشکر احتیبہ اسی وجہ ویسے کیا ہے آپ کی ایک ڈسکشن ہم لوگوں نے دیکھی ٹیلیویجن چینل پہ ادھر پڑوسی ملک کے ایک صحافی تھے جو خاصے غصے میں تھے اور ان کا ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے آفن کہ وہ ایک برتمیزی کی طرف زیادہ ایچ کر رہا ہوتے ہیں ان کا رویہ ہے اسی ٹون میں وہ آپ سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے آپ سے کہا جی کہ آپ بتائیں نا آپ کیوں ہمیشہ انڈر پریشر ہے اتنے غلطی آپ ہی میں ہوگی کوئی بھرت ورما کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ پاکستانی قوم اس کو جانتی نہیں ہے زیادہ یہ انڈین ایڈوائزر ہیں انڈین ملیٹری انٹیلیجنس کا انڈین گورنمنٹ کا انڈین نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کا اور یہ شخص یہ کہتا ہے اس کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ پاکستان کو توڑ کر چھوٹا چھوٹا کر دینا چاہیے اس نے آرٹیکلز لکھے ہیں کہ سٹیبل پاکستان انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا ہمیں ہر حال میں پاکستان کے اندر چاہے سیاسی دہشتگردی ہو چاہے بلوجستان لیبریشن آرمی ہو چاہے ملٹن گروپس ہو چاہے ویسے ہی رینڈم بم دھماکے کریں چاہے حکومت کے اندر ہم لوگوں کو ایساسینیٹ کریں یہ ہمیں کرنا چاہیے ملکل ادھر سے ان کی طرف تو یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم تو دیر کر دیئے ہمیں ہمیں تو ابھی تک اٹیک کر دینا چاہیے تھا جب یہ شخص اس نے چند روز پہلا پاکستانی میڈیا مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس کو اتنا ایئر ٹائم دے رہا ہے پہلے ایک پرائیوٹ چینل پہ وہ آیا اور اس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا پھر دوسرے چینل پہ آیا اور زہر اگلا اس نے پھر جب ہمارے سامنے آیا تو پھر ہم نے وہی کیا اس کے ساتھ جو ایسے آدمی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اور اس قوم کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ چپتہ کانکوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی یا دلیل کے ساتھ کہ ہم گالی گلوچ پہ نہیں اترتے ہیں سختی ضرور ہو لیکن دلیل کے ساتھ ہو انہوں نے کس بنیاد پر اس پاکستان توڑا تھا اور اگر ہم یہ اتراز ہم پکرتے بھی ہیں کہ ہم کشمیر میں مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں تو کشمیر تو لائن آف کنٹرول ہے کب سے انٹرنیشنل بارڈر ہو گیا لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہ بات اچھی طرح ہم بتا دیں کہ اللہ کی قسم ہم اس پاکستان کو نہیں بھولیں نہ ہم نائنٹین فورٹی سیون کے سلوٹر کو بھولیں نہ ہم ان دھائی لاکھ مسلمان بیٹیوں کا اغوا بھولیں کہ جو انہوں نے ہجرت کرنے کے دوران ہماری بچوں کو اٹھایا تھا ہم ان سب کا حساب لیں گے ان سے اور اگر یہ ہمارے ساتھ انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ بات جو ہم کہتے ہیں بار بار we'll see you in پانی پت دیں اور پانی پت میں ہم ایک دفعہ نہیں مغرب کی طرف سے ہم سو دفعہ آ چکے ہیں and we are very serious about this ہمارے حکمران جو مرضی کمپرومائز کرتے رہے ہیں انڈینز کو اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کے کندوں پر بیٹھ کر پاکستان کو وہ threaten کر سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے انہوں نے اپنی اس ہماقت سے کہ پاکستان پر اپنے تیارے بھیجے aggressive ڈپلومیسی رکھی پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہی اس کا credit ہمیں دے دینا چاہیے ان کو کہ اس ایک حرکت انہوں نے ہمیں تو اکٹھا کر دیا ہمیں تو اکٹھا کر دیا اور دیکھیں پاکستان بنایا بھی انہوں نہیں تھا اگر یہ 1935 میں جہاں پہ ان کی حکومتیں قائب ہوئی تھی مسلم لیگ کو شکست ہوئی تھی اس کے بعد یہ مسلمانوں کو تباہ کرنا نہ شروع کر دیتے آپ اسے باہر نہ ہوتے تو اس کے بعد والے electionز میں کبھی بھی مسلم لیگ کو ووٹ نہ ملتے پاکستان بنانے میں ہندو ایکسٹریمسٹ کا بہت بڑا ان لوگوں نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ آپ اب متحد ہو کر قائد عظم کے ساتھ مل کر جو باتیں علامہ اقبال کہہ رہے تھے اس کو قبول کرتے ہوئے ایک ازاد ریاست کی طرف جائیں آج پاکستان کو قائم بھی انہیں ہندووں نے رکھا ہوا ہے دیکھیں ہمیں ایک بات اور واضح کر دیں ہمیں انڈیا سے انڈیا کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان پر تو ہم ہزار سال حکومت کرتے رہے ہیں محبت اور پیار کے ساتھ کیے ان کا لحاظ کیا ہے ان کو جگہیں دیئے عہدے دیئے ہیں جتنی رسپیکٹ مسلمانوں نے ہندووں کو دیئے ہیں ہندو خود اپنی قوم کو نہیں دیتے ہیں دلید شدر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ان کو یہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے یہ تو اسی طرح انڈین سکھ ہیں ان کے حقوق کے لئے پاکستان بات کرتا ہے انڈین عیسائی ہیں جن کو عیسائیوں کو تو ہزاروں کے تعداد میں جلا کے مار دیا ان کے چرچ جلا دیئے ننس کے ساتھ بحرمتی کی یہ ہندو ہندو ایکسٹریمسٹ کر رہے ہیں نا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہاں پر ہندو ایکسٹریمسٹ اور زائنسٹ کا جو بی جے پی اور آر ایس ایس و بجرنگ دل کے جوب ان کے ملیٹری انٹیلیجنس اور نیوکلیر سیٹ اپ میں بھی داخل ہو گئے ہیں دیکھیں دنیا اس بات کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے مذہبی دہشتگردی کے خلاف مقابلہ کر رہی ہے ان کی حکومت مذہبی دہشتگرد ہے ان کی حکومت کے اندر ملیٹری انٹیلیجنس اور نیوکلیر سیٹ اپ کے اندر ان کے وہ دہشتگرد داخل ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پر ایٹمی ہتھیار فائر کرنے چاہیے اور پھر ان کی ڈبلوماتک فلائیتوں کو سلام کرنا چاہیے جو سائی دنیا ابھی بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہے ہمارا سب سے بڑا قصور یہ کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمیں ایک نیوکلیر پار بھی ہیں تو کفر ایک ملت واحدہ ہوتا ہے یہ توقع ہم کریں کہ صاحب یورپ امریکہ اور اسرائیل ہمارا ساتھ دے گا انڈیا کے مقابلے میں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا یہ بات سوچ کے ہم نے شاید اس لئے سوچ رکھا تھا یہ کیونکہ ہم نے انتہ ساتھ دے دیا تھا ان کی وارن ٹیرر میں ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی سپورٹ ملے گی ہم مسلمانوں کی پرابلم یہی ہے کہ ہماری صفوں کے غددار یا احمق دونوں اس قوم کو تباہ کرواتے ہیں ہم غیرتمند دلیر جوشیلے لوگ ضرور ہیں لیکن جوشیلے ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وزڈم جو اقبال اور جنہ کا کمبینیشن مل کے بناتی ہے ہمیں آج اس کی ضرورت ہے چاہے یہ گروپ ہوں دس بارہ پندرہ ٹیکنوکریٹ پروفیشنل مسلمان مل بیٹھیں جن میں حکمت بھی ہو وزڈم بھی ہو نگاہ بلند سخند النواز جان پر سوز گروپ کام کر سکتا وہاں پہ اقبال اور جنہ کا پیر تھا ان دونوں نے کمبینیشن کیا یہ ایک لیڈر بھی ہو سکتا کوئی ایک وجود جو کہ اللہ لیکن یہ اللہ توفیقی طور پر بھیجے گا جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں انہمال اسری اسرا انہمال اسری اسرا بار بار جو اللہ ریمائنڈ کر آتا ہے مایوس نہ ہوئیے ہر تکلیف میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے ہر مشکل میں ایک آسانی چھپی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ مشکلات پریشانیوں اور تکلیفوں کو دیکھیں گے تو پھر مایوس ہو جائیں گے اگر اس اپرچونٹی کو تلاش کریں گے تو شاہین کی طرح پرستہ نکالیں گے اپنے ان مشکلات میں سے بھی غیرتمند قوموں میں اور ایک مردہ قوم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مردہ قومیں مردہ لوگ مشکلات میں پریشان ہو جاتے ہیں غیرتمند زندہ دلیر وجدری نکاح بلند سخن دل نوات جان پرسوس اس مشکلات میں سے اپنا راستہ نکالتے ہیں اس اپرچونٹی کو تلاش کرتے ہیں جو اس مشکلات میں چھپی بھی ہوتی ہیں ہمارے حکمران جو ابھی ٹرینڈ دیکھا گیا وہ صرف یہ ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے ہائپ کریٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے کشمیر ایشو کی طرف اگر آئیں تو پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک مہینے کے اندر کہ دو مہینوں کے اندر خوشکبری سن لیں گے کشمیر کے حوالے سے اس کے بعد کشمیری مجاہدین کو ہمارے انہی صدر صحاب نے دہشت گرد بھی کہا تو کشمیر کا مسئلہ کبھی اس کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی پہلے تو اس پر بات کیجئے گا کہ آپ کے خیال میں کون سی جادو کی چھڑی ہاتھ آگئی تھی کہ انہوں نے ایک مہینے کا وقت دے دیا جی بہت اچھا ایک آسان حل بہت آسان موجود ہے کشمیر کو نلام کر دیجئے یہی حل تھا ان کے ذہن میں ان کا ارادہ یہی تھا کہ بنیادی طور پر جو اس وقت امریکن ٹینٹ ٹینکس میں پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تصادم کشمیر کی وجہ سے ہے لہٰذا کشمیر کا مسئلہ کسی طرح ریزولف کر دیتے ہیں چاہے اس میں کشمیر کی نلامی کرنی پڑے آکشن کر دینا پڑے مسلمانوں کی عزت رابرو کا سودا کرنا پڑے کشمیر جب ایک دفعہ بک جائے گا مسئلہ اس کا ختم ہو جائے گا تو پھر پاکستان کو نیوکلئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جسٹیفیکیشن کریں گے کہ پاکستان کو اتنی بڑی فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان فوج کو بھی چھوٹا کیا جائے آج بھی آپ جائیے تو جگہ جگہ پاکستان میں آپ کو ایسے گروپ مل جاتے ہیں سو ارب ڈالر دے دیے جائیں تو سو ارب ڈالر ہم ان کو دے دیتے ہیں شرط یہ لگاتے ہیں کہ ایٹنی ہتھیار ہمیں دے دو اور آئندہ شریعت کی بات نہ کرنا کبھی ان کی یہ دو ویکنسز ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ایٹنی ہتھیار شاید ہمارا قصور بھی یہی ہے یہی ہمارا قصور ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ ذریعتاب رہتے ہیں اور کوئی قصور نہیں لیکن دیکھئے ہمیں دشمنوں سجیسن میں پھر کا کوئی شکایت نہیں ہے ہمارا یہ قصور ان کی نظر میں ضرور ہے لیکن ہمارے یہ سرکت آج ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم ایک نیوکلی پار بھی ہیں